ابھی تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق پانچ ہزار مسلمان لڑکیاں ہندووں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں ہندووں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور دھرم پریبرجن کر چکی ہیں تین لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں آج کوٹ کے اندر پینٹنگ میں ہیں کہ میرے لیے شادی کا سرکاری بندوبست کیا جائے تین لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں نون مسلم لڑکوں کے ساتھ میں شادیوں کے اپلیکیشن نہیں دے گی کیا کریں گی وہ قوم کی بیٹیاں مجبور کیے ہم نے مجبور ہمارے قوم کے جو ریت ہے جو ریواج ہے جو رسم ہے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ دامودر جی کے ساتھ جو سادی کرنے کا جو پلان بنایا ایسا کیوں بنایا آپ نے اس کی وجہ میری گھر کی پرستیتیوں کے قائم بنایا ہے کیونکہ میرے گھر میں ہے نا جو گھر والے وہ ماں پر بے شورتی کا کام چلتا ہے میرے گھر میں تو ماں پر لڑکی کو کہا ہے شادی کے علاوہ ویدیشوں تک بیچا جاتا ہے تو میں نے ان سے ہلپ مانگی تھی اور جب انہوں نے ہلپ مانگی تو دیرے دیرے سمپرک بڑا تو اس کے واجے نون نے کہا کہ میں تمہارے ہلپ کروں گا اور ہلپ کرنے کا سب سے بڑا کارن ہی ہوگا ہم نے شادی کر لیتے ہیں لڑکی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے میں اپنی مرضی آئی ہوں مجھے کوئی گر نیب نہیں کیا گیا اور میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اور میں نے اپنی مرضی سے نکا کیا میری زبردستی شادی نہیں کرائے گئے یہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کیا یہ میرے گھر پہ آتے تھے نازیہ خود بولاتی تھی انہیں گھر پہ تو ہماری ملاقات اس طریقے سے ہوتی ہے جو وہاں میوٹ کھاتے تھے بچپن سے کیا میں نے وہاں پہ دیکھتے تھے بکرے کٹنا جیواتیا ہوتی تھی اور لیڈیزوں کی اسی تھی تلاک پہ تلاک ایک کرلی چار کرلی بچے کٹے بھی ہوگے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے لیڈیزوں کی مہا پہ بلکل بھی عزت مینی ہے مسلم سنسکرٹی میں اب تک میں نے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ جیواتیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں دیکھا ہندو دھر میں میں نے دیکھا کہ اسطریوں کو لشمی کا روپ مانا جاتا ہے ان کو پوجا جاتا ہے یہاں پہ اسطریوں کا سممان ہوتا ہے اور جیواتیا جو تو اس کے لیے جیو کو بہت زیادہ پروشتانے میں ان کو بچا جاتا ہے گو ماتا کی پوجا کی جاتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو مجھے مسلم سنسکرٹی میں بری لگی اور پھر جب میں نے ہندو دھر میں آکے دیکھا آرے سماس سے جب میں جڑی تو اس میں جو ویدنا پوجا عرشنا کرنے کا طریقہ ہے وہ اور ویدی دھرم کے بارے میں میں نے پڑھا تو میں نے یہ جانا کہ ایک عورت کو سممان انیشور میں جہاں ایک طرف لفظیہات کی قصے آپ سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں وہی ہندو مسلم کی دیوار توڑ کر پونے کے کپلے خالی میں اپنے شادی رجائی ہے پونے میں رہنے والے اکشی راوت اور الفیا اولفا بیکشا کی بیس فرری کو ہندو دھن اور سنسکرٹی انروپی شادی ہوئی دونوں نے ہندو مسلم کی دیوار توڑ کر پیار کیا اور اپنے رشتے کو شادی کنان دیا بہت سو نے تو فتوہ بھی دے دیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے موبائل چھین لیے جائے ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے ان کی ایکٹیوہ ایکسکوٹی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ بلکل ان کو نہ دی جائی بریلی میں انٹرمیڈیٹ کی مسلم چھاترہ لوبنا کو ہندو لڑکے باوی سے محبت ہو گئی اپنے پیار کے خاتر دونوں بیس میک کو دوپر تین بجے گھر سے نکل آئے اور پھر ان دونوں نے مندیر میں ہندو ریتی ریواجوں سے شادی کر لی کہتے ہیں پیار شرطوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا یہ کب، کہاں اور کس کے ساتھ ہو جائے یہ کہ پاپا پشکل ہے کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا اتر پردیش کے بریلی جلے میں جہاں اپنے پیار کو پانے کے لیے ایک یووواتی اپنا دھرم تک بدلنے کو تیار ہو گئی یووواتی نے ہندو لڑکے سے محبت ہونے پر ہندو دھرم اپنا لیا اور ہندو ریتی ریواج سے شادی کر کے لوبنا سے آروہی بن گئی حالانکہ اب یووواتی نے جان کو خطرہ بتاتے ہوئے پولیس پرششن سے سرکشا کے گوہار لگائی ہے جانکارے کے مطابق بریلی میں انٹرمیڈیٹ کی مسلم چھاترہ لوبنا کو ہندو لڑکے باووی سے محبت ہو گئی لوبنا اور باووی دونوں ایک ہی محولے میں رہتے ہیں دونوں کے گھر آس پاس میں ہیں دونوں ایک دوسرے سے کئی سالوں سے محبت کرتے ہیں اپنے پیار کے خاطر دونوں بیس میں کو دوپر تین بجے گھر سے نکل آئے اور پھر ان دونوں نے مندر میں ہندو ریتی ریواجوں سے شادی کر لیے وہی یووواتی نے مسلم دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا اور لوبنا سے آرہی بن گئی شادی کے بعد اب چھاترہ کو اس کے پریوار سے جان کا خطرہ ہے جس کے کارن اس نے ویڈیو وائرل کر پولیس پرشاسن سے سرکشا کی گوہار لگائی ہے ویڈیو میں مانگ میں سندور ہاتھوں میں چھوڑیا اور پیروں میں بچھا پینے ہوئے لوبنا دکھے رہی ہے جو اب آرہی بن گئی ہے لوبنا کا کہنا ہے کہ اسے اسلام دھرم پسند نہیں ہے وہاں پر تین تلاک اور حلالہ ہوتا ہے جس وجہ سے اس نے بھرکا اور ہجاب کو تیار دیا آرہی کا کہنا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس کے پریوار والے اسے اور بوبی کو جان سے مار دیں گے جس وجہ سے اس نے ویڈیو وائرل کر کے پولیس پرشاسن سے سرکشا کی گوہار لگائی ہے